غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں کبھی نہیں غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے یہ بہت بڑے لفظ ہیں فرمایا المرعو علا دین خلیل ہی انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا ہم نے دوست بنائے نا غاؤس پاک جیلانی کو ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجبیری سے ہماری نسبت ہے نا مہینو دین اجبیری سے ہمارا تعلق ہے نا بہاہ دین زکریہ ملتانی سے ہمارا رشتہ ہے نا عزد مجدد الفسانی سے ہم ماننے والے ہیں نا عزد بریلوی کے ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی میرے علی سے ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پر رہتا ہے ان سے تعلق جڑے ہیں نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کیا کہتے ہیں آج سکھ متراندی ودہری ہے آج سکھ متراندی سکھ کہتے ہیں اڑیک کو متر کہتے ہیں مابوب کو آج سکھ متراندی ودہری ہے اے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے لونو مٹ شوق چنگے ری ہے آج نینہ لانیا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے کہتے ہیں سکھ متراندی ودہری ہے یعنی اداس ہوں پھر غزور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں آج مالا کا ماں آخ سانہ کا ماں آک مالا کا اور پھر فوراں کہنے لگے اوہ کتھے مہرے علی اوہ کتھے مہرے علی کتھے مہرے علی تو کتھے تیری سنا اب ایک ہو مشتاک اکھی کتھے جاڑیاں بلغل غلابے کمال کا شفد دجابے اور میرے آل حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھی غافل آدمی کی علامت ہے برو لوگوں کی صحبت میں خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو بچنا خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے بچنا بچنا اس سے یوسید نابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں بھلا کیا کار نبی پاک حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا مالک تو ہی بدل آتا فرما ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور مسجد نبی سے باہر آ رہے ہیں دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ صبحان اللہ نکل گیا کیا شان ہے کیا مقدر ہے تو حضور علیہ السلام روک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ایک میں عمر کو پکڑا ہے فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھولے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا اس طرح میدانِ مارکشر میں ہمیں آؤں گا خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا بڑا عجیب دور آیا ہے ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اب اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اپنا مو تو دیکھ اپنی حسیت دیکھ اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے تو بچنا ایسے لوگوں سے پریز کرنا خبردار عقیدہ ستھنا رکھنا